گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدین شینل کے ناظرین سلسلہ دعول افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ ہی اززوجل ہمارا یہ سلسلہ اسلامی آقائی سے متعلق چل رہا ہے آج بھی انشاءاللہ اززوجل اس پر گفتگو ہوگی اگر آپ آخری تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدین شینل کے ناظرین مفتی صاحب تشریف فرما ہے پہلا سوال میں ارس کروں گا حضرت سے عموما یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کب اٹھے اور وہ اگر گیارہ بجے اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں صبح گیارہ بجے اٹھا یعنی صبحو شام دوپیر اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ لوگوں کے اندر یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کی ابتداء کب ہوتی ہے انتہا کب ہوتی ہے تو میں مفتی صاحب سے سوال ارس کروں گا کہ صبحو اور شام یعنی دن کی ابتداء اور انتہا کب ہوتی ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کی ابتداء یعنی صبح کی ابتداء شرعی اعتبار سے نمازوں کے اعتبار سے اس کی الگ اوقاتیں کار ہیں جسے فجر کی نماز ہے تو اس کی ابتداء صبح صادق سے ہے کہ اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور وظائف کے معاملات کے اندر معاملات کے اندر جو صبح کی تعریف شمار کی جاتی ہے وہ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کہلاتی ہے ٹھیک اچھا فجر کا بھی وقت جو ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ختم ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن عرفن اس کے بعد بھی صبح کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے ہاں ایک یہ ہے کہ دن کی یعنی تاریخ کی ابتداء کب سے جو ہے وہ شمار کی جائے ٹھیک تاریخ جو ہے وہ کب کہیں گے آپ کے آج دوسری تاریخ لگ گئی یا جیسے انتیس سفر المظفر ہیں تو کب کہیں گے آپ کے جو ہے وہ تیس یا یکم کب سے جو ہے وہ شمار کی جائے صحیح تو تاریخ کی ابتداء اور انتہا میں دن کی یوں تبدیلی اس میں زمانے میں چار طریقے رائج ہیں ٹھیک ایک عیسائیوں کا طریقہ ہے جو کہ رات جو ہے وہ آدھی رات سے لے کے اگلے دن آدھی رات تک کو تاریخ کی تبدیلی شمار کرتے ہیں صحیح جیسے آج بھی ہمارے ہاں بارہ بجے سے لے کے جو ہے وہ اگلے دن بارہ بجے تک دن شمار ہوتا ہے اگلے دن بارہ کے بعد رات بارہ کے بعد جو ہے وہ اگلے دن شمار کیا جاتا ہے اس وی کلینڈرز کے اعتبار سے اور ایک جو ہے وہ ہندووں کا طریقہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک جو ہے وہ دن شمار کرتے ہیں تاریخ کی تبدیلی اس اعتبار سے شمار کرتے ہیں تیسرا طریقہ جو ہے وہ قدیم یونان کے فلسفیوں کا ہے وہ نصف النہار یعنی جب سورج سر پر ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اگلے دن تک کا وہ ایک دن شمار کرتے ہیں اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ دن شمار کیا جاتا ہے تاریخ کی تبدیلی غروب آفتاب کے بعد ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بہتر یوں ہے کیونکہ ظلمت یعنی تاریخی جو ہے وہ روشنی سے پہلے ہوتی ہے تو دن کی ابتدہ جو ہے وہ تاریخی سے ہوتی ہے تاریخ کی ابتدہ تاریخی سے ہوتی ہے لیکن اس میں آگے امید ہوتی ہے ایک صبح کے اجالے تو یوں شرعی اعتبار سے جو تاریخوں کی تبدیلی ہے ایام کی تبدیلی ہے وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب پر ہوتی ہے اسی لئے غروب آفتاب کے بعد ہی اگر چاند نظر آ جائے تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اچھا ابتداء کا آپ نے تفصیلی بتایا ہے انتہا جو ہے وہ دن کی دن کی ابتداء یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوئی تو اگلے دن غروب آفتاب پر جو ہے وہ انتہا ہو جائے گا اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے صغیرہ اور قبیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے تو اس میں فرق کیا ہے لیکن گناہ قبیرہ تو سات سو کے قریب جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں اور پھر ان میں آگے کافی جو ہے وہ تفصیل ہے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصویت ہر اللہ کی نافرمانی وہ گناہ قبیرہ ہی گناہ قبیرہ اور فرق صغیرہ کا فرق آپ دیکھیں عمومی طور پر علماء جب کتابوں میں بیان کرتے ہیں قبیرہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اچھا تفصیل بیان کی کہ قبیرہ سات سو گنوا دی لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ پر کتابیں لکھی گئیں ہیں یا گناہ صغیرہ کی جو ہے وہ لسٹ بنائی گئی ہو کہ جناب دو سو گناہ صغیرہ ہیں ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یوں فرق بیان کر کے صغیرہ بیان کیا جائے گا تو لوگ اسے ہلکا سمجھیں اور جو گناہ ہلکا سمجھ کے کیا جائے گا وہ قبیرہ ہو جائے گا تو جو گناہ صغیرہ ہے بار بار کیا جا رہا ہے یا ہلکا سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی قبیرہ ہو جاتا ہے تو گناہ کبیرہ کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور ان سے بچا جائے اور اس کے علاوہ ہر گناہ سے بچے جائے کہ رب کی نافرمانی تو ہے وہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے وہ پکڑ کر لیں تعریف کے اعتبار سے کبھی تعریف کیا ہے صغیرہ اور قبیرہ کی اس پر علماء نے ایک مختصر بات یہ فرمائی کہ فرض کا چھوڑنا گناہ قبیرہ ہوتا ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی کب جبکہ ایک مرتبہ ترکی ہے اگر کوئی جو ہے اسرار اس عمل کو کرتا ہے بار بار کرتا ہے یا اس عمل کو ہلکا جان کر جو ہے وہ کرتا ہے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے جس طرح مفتی صاحب نے اشارت فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو ہلکا جانا چھوٹا سمجھا تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے آئیے ہم آپ کی کولز کو شاملے سلسلہ کرتے ہیں محمد عبدالطاری صرف عبارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر امام پر صدر صحب واجب ہو گیا ہو انہوں صدر صحب نہ کریں تو کہہ اس وقت میں نماز دھانے پڑے گی انہیں جو مضبوط ہیں ان کے لئے کیا حقوق ہوگا جی اگلی کول السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانپور پنجاب سے عرق کر رہا ہوں میرا دارالطاہ لسنت میں یہ سوال ہے جو جماعات کے لئے تکبیر ہوتی ہے اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ حیاء علی الفلاح پہ کھڑے ہونا سنت مبارکہ ہے ان کا حوال عطا فرما دیں کس حدیث میں ہے شیطہ اللہ خیرہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں سجدہ صاحب لازم ہوا امام نے نہیں کیا تو نماز پہ کیا اثر پڑھے گا اور مصبوک کیلئے کیا حکوم ہوگا دیکھیں سجدہ صاحب جب امام پر لازم ہوگا تو مقتدیوں پر بھی لازم ہوگا حتیٰ کہ جو مصبوک مقتدی ہے اس کے اوپر بھی لازم ہوگا وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں شامل ہوگا مصبوک واضح ہو جائے مصبوک سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کہ امام کے ساتھ جماعت میں ایک رکعت نکلنے کے بعد شامل ہوا ہے کم از کم ایک رکعت نکلنے کے بعد شامل ہوا زیادہ رکعتیں بھی اس کی نکل سکتی ہیں تو اب چونکہ اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی وہ فوت شدہ رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے تو ایسا شخص مصبوک کہلاتا ہے تو مصبوک بھی جو ہے وہ شامل ہوگا امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں ہاں مصبوک جب امام سلام پھیرے گا سجدہ صاحب کا مصبوک اس وقت سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بیٹھا رہے گا اور جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف جائے گا تو مصبوک بھی اس کے ساتھ جائے گا اسی لئے کہا گیا کہ جب امام سلام پھیرے تو جو مصبوک مقتدی ہے پہلے سلام پہ کھڑا نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام نے پہلے سلام کے بعد سجدے میں جانا ہو دوسرے سلام کی طرف جب امام بڑے پھر مصبوک جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اب یہ کہ اگر امام نے چھوڑ دیا سجدہ صاحب تو اگر دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی اسے یاد آ گیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہو تو اب بھی اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ڈائریک سجدے میں چلا جائے اور دونوں سجدے کرے اور اٹھ کر اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی اور اگر ایسا بھی نہیں کیا تو اب وہ نماز واجب العیادہ ہوگی اور جب مقتدیوں کی نماز واجب العیادہ ہوگی تو جو مصبوک مقتدی ہے اس کی بھی وہ نماز واجب العیادہ ہی ہوگی ہاں جمعہ اور ایدین کے اندر جہاں کثیر جو ہے وہ مجمعہ ہو وہاں پر علماء نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہاں پر سجدہ صاحب نہ کرنے کی اجازت ہے کہ وہاں پر سجدہ صاحب نہ کیا جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر عموماً نہیں کیا جاتا لیکن جہاں پر مجمع کثیر ہے وہاں پر اس بات کی شرن اجازت ہے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر نہ کیا جائے لیکن بقیہ نمازوں کے اندر اگر امام سے صحاب ہوتا ہے تو بالکل سجدہ صحاب امام کرے گا حیاء علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا کوئی حوالہ حیاء علی الفلاح پر کھڑا ہونا اس وقت کے جب مقتدی بھی مسجد کے اندر حاضر ہے اور امام بھی حاضر ہے تو حیاء علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے اور یہ سنت مستحبہ ہے اب اس کا حوالہ دیکھیں اس کے اوپر کئی کتاب علماء کی لکھی ہوئی ہیں اور اہل سنت کے کئی مستند علماء نے اس کے اوپر مضبوط دلائل کے ساتھ کتابیں دی ہیں مختصر دلیل ارز کرتا ہوں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم حتی ترونی کہ جب تک مجھے مت دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہو صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا مشکات کی حدیث ہے اب اس کے بارے میں پھر آگے مرقات کے اندر علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل کب ہوا کرتے تھے کیونکہ صحابہ کو فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہو تو فرمایا کہ جب مؤذن اقامت شروع کرتا تھا تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے چلتے تھے اور حیاء علیہ السلام کے کہنے پر آپ محراب مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تو صحابہ اسی وقت کھڑے ہوتے تھے یوں ہی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل یہ بیان کیا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ ما بھی حیاء علیہ السلام پر ہی نماز میں کھڑے ہوتے تھے بعض کے بارے میں آیا کہ وہ قد قامتی صلاح کے وقت کھڑے ہوتے تھے الغز شروع سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا اللہ اکبر جب اقامت کی ابتدہ ہو اس وقت سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت کھڑے ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے بلا وجہ ہے تو سنت یہ ہے کہ جب مؤذن حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ کہے تو اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہو حیاء علیہ السلام پر کھڑا ہونا شروع ہو اور حیاء علیہ الفلاہ پر مکمل کھڑا ہو جائیں جی مزید کول محمد ارشد اتاری مدینہ الولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے ہم ختم شریف جب پڑھتے ہیں تو پہلے آخر میں جو قرآن پاک ہے وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم شروع سے پڑھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے اور کیوں یہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ذرہ رحمائی فرما دیجئے انشاءاللہ جی اگلی کول میں رب نوال خیبر پختم خواہ سے عرض کر رہا ہوں حفظی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس نماز میں صدری ذکاتیں پڑھ جاتی ہیں یعنی مگر بیشہ کی پہلی ذکاتوں کے بعد دو کے بعد آخری ذکاتیں وہ اگر جہری پڑھ لی جائیں تو کیا سجد سا ہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ جی اگلی کول میں ایک گناہ کر چکا رہا ہوں میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا قسم کرتے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ تر بیٹھا اس کے کیا وہ بات انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مثلا ختم شریف کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے پہلے آخر سے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد شروع میں آ جاتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں پڑھنے کو تو ابتدا والی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر آخر والی بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے جیسے تراوی کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ مکمل قرآن پاک ختم ہو جائے تو اب تراوی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آخر رکاتوں کے اندر سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں گویا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں قرآن ختم کر کے مزید نیت رکھتا ہوں دوبارہ قرآن پاک شروع کرنے کی تو اس نیت سے جو ہے وہ یوں پڑھا جاتا ہے لیکن اگر نارمل فاتحہ ہے قرآن پاک کا ختم نہیں ہوا گزرگاندین کے سالے ثواب کے لئے گھر میں سورہ یاسین شریف اغیرہ پڑھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ختم دلواتے ہیں اور اس میں اگر کوئی یوں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر سورہ حشر کی تین آیتیں پڑھ لے پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ پڑھ لے تو اس میں بھی حرج نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب جسے نماز جنادہ ختم ہوئی تو پڑھانے والا امام یہ کہتا ہے کہ بھئی سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی مل کر دیں تو یہ بھی ایک فاتحہ کا طریقہ اچھا سری جو نمازیں ہیں اگر کوئی جہری پڑھ لیا جائے یا جہری کوئی سری پڑھ لیا جائے تو کیا ہوگا اگر امام اس کے اوپر تو سر بھی واجب ہے ایک آیت کی مقدار پڑھ لی تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا یوں ہی اگر جو ہے وہ سری میں جہری پڑھ لی تو جو بھی اس کے برکس کیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا جب ایک آیت کی مقدار میں اس نے یہ تلاوت کر لی ہاں جو منفرد ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جہری نمازوں میں جہرن قرارت کریں تو اس میں وہ آہستہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں پڑھ سکتا ہے وہ بھی جہری اور جو سری نمازیں ہیں اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ مقتدی جو منفرد ہے اس پر بھی سر واجب ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس پر سر واجب نہیں ہے تو اب اس میں یہ حکم یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے حد تل امکان بہتر یہی ہے کہ وہ سر ہی ادا کرے یعنی جو آہستہ واجب نمازیں ہیں جو سے زہر اور اثر کی تو منفرد بھی وہ نمازیں پڑھے تو اس میں آہستہ ہی تلاوت کرے ہاں اگر کسی نے اب آوازیں بلند تلاوت کر لی تو سجدہ صحب واجب نہیں ہوگا لیکن حکم یہ یہ کہ وہ ان نمازوں کے اندر آہستہ تلاوت ہی کریں اچھا جیسے جہری نمازیں ہیں بجر کی مگری بیشا وغیرہ اگر کوئی بلند آواز سے کراہت کرتا ہے سارے گھر والے سن رہے ہیں اس کی بالفرد اگر گھر میں پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر گھر والے سن رہے ہیں بیٹھے وہاں یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ آرام کر رہے ہیں یا وہ اپنی تلاوت کر رہے ہیں یا وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اقتدامیں نہیں ہیں اب انہوں نے اپنی تلاوت بھی کرنی ہے اس کی آواز کی ویسے ڈسٹرپ ہوں گے تو اب اسے منا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ آہستہ پڑھے اور سری کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اپنے کان جو ہے وہ سن لیں عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ سیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے موں میں پڑھتے رہے یہ دل میں پڑھتے رہے تو یہ تو پڑھنا ہی شمار نہ ہوگا کہ شریعت میں جہاں بھی پڑھنا کہا گیا ہے اس سے مراد اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ کم از کم شور وغیرہ نہ ہو تو اپنے کانوں میں خود آواز اس کی محسوس ہو آواز اس کی سنے بندہ جب ہی وہ پڑھنا کہلائے گا اچھا گناہ باتاگادہ بشریت ہو جاتے ہیں بعضوں کا توبہ بھی کرتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا اہد بھی کرتے ہیں بعض شدت اختیار کرتے ہیں اپنے نفس کے حوالے سے قسم بھی کھا لیتے ہیں اب یہ سب پوچھ کر لیا پھر گناہ ہو گیا اب کیا کریں دیکھیں سچی توبہ اللہ تعالیٰ نے اسی نفیس شیع بنائی ہے کہ ہر گناہ کو جو ہے وہ مٹا دیتی لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور پھر اس سے بچنے کے لیے وہ طریقے اختیار کریں کہ جو اس کو اس گناہ سے دور لے جائیں یہ نہیں کہ جناب گناہ کے گڑھ میں بیٹھ کر ہی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ توبہ کرتے رہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں تو گویا یہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کی نیت کے جو ہے وہ برخلاف جا رہا ہے بہرحال اگر کسی نے سچی توبہ کر لی اور پھر اس سے دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو گیا تو اب دوبارہ سچی توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالی کی دحمت بہت وسیح ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا ہاں جس نے قسم کھائی ہے تو اب قسم ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ ضرور لازم آئے گا جو کہ دس مسکینوں کو دو وقع کھانا کھلانا ہے اور اگر کوئی مالی اعتبار سے اس پر قادر نہ ہو تو پھر وہ مسلسل تین روزے بطور کفارہ کے ادا کرے گا ٹھیک مدیشنل کے ناظرین اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے اس پر ہمارے سلسلہ چل رہا ہے حضور یہ اشارت فرمائے کہ بشر اور ملائکہ میں کیا فرق افضل کون ہے دیکھیں بشر انسان ملائکہ فرشتے افضل کون ہے سب سے افضل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات میں افضل ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر انسان اور جو ہے وہ ملائکہ کے اندر فرشتوں کے اندر جو انسانوں کے رسول ہیں انبیاء ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں فرشتوں میں بھی چار رسول ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائل علیہ السلام یہ چار رسول ہیں اور انسانوں کے اندر رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ بیان کی گئی اور انسانوں کے انبیاء جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کیے گئے تو انسانوں کے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں پھر جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ انسانوں کے اولیاء سے افضل ہیں جو صحابہ اکرام ہیں اولیاء اللہ ہیں ان سے افضل ہیں فرشتوں کے رسول اور پھر اس کے بعد جو عام ملائکہ ہیں رسولوں کے علاوہ عام فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں انسانوں کے اولیاء اور جو یہ فرمایا گیا حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ میرے بعض بندے جو ہے وہ میرے بعض ملائکہ سے میرے کو پسندیدہ ہیں میرے بندے تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں بعض کتابوں میں ملتا ہے بعض جگہوں پر ملتا ہے روایات میں ملتا ہے اس سے مراد یہی جو ہے وہ نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں رسولوں کے علاوہ دیگر جو ملائکہ ان سے افضل ہیں لیکن جو فاسق و فاجر اس سے ہرگز مراد نہیں ہے یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ افضل ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی فضیلت ہے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ساری صفات رکھ دی ہیں فرشتوں کی بھی صفات رکھ دی ہیں اور جانوروں کی بھی صفات رکھ دی ہیں تو جو کافر ہے تو وہ تو ہرگز جو ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتا عام فرشتوں سے بھی افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تو یہ فرمائے کہ یہ تو چوپائیوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہے تو انسان میں جو صفات ہیں انسان ان میں سے جس صفات کو اختیار کرتا ہے اس صفات والے سے افضل ہو جاتا ہے فرشتوں کی صفات اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور اگر بری صفات اختیار کرتا ہے جانوروں کی صفات اختیار کرتا ہے تو نہ صرف جانور بلکہ اس سے بھی بتر درجے پر پہنچ جاتا ہے انسان تو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں موت آتی ہے فرشتوں کے حوالے سے کیا ہے جی ہاں فرشتوں کو یعنی ویسے تو موت یوں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے موت کا ایسا تو نہیں ہے لیکن فرشتوں کی بھی موت آئی گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاہت ہوا کل من علیہ فان جو بھی اس پر موجود ہیں جہان میں ہیں دنیا میں ہیں سب پر فنا ہے سب فانی ہو جائیں گے تو جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے بھی انتقال کر جائیں گے حتیٰ کہ جو سب کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے موت دینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے مولا سب کو موت دے دی اب کیا ہو تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائے گا کہ جو ہے وہ اب تمہیں بھی جو ہے وہ موت داری ہو تو آپ بارگاہ رب العزت میں ارز کریں گے مولا تیرا بہت کمزور بندہ ہو رحم فرما تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جا کر سیدھی کروٹ جو ہے وہ لیٹ جاؤ یہ لیٹیں گے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو پھر آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا آپ کی روح بھی جو ہے وہ ہو جائی حضرت اسرائیل علیہ السلام آخر میں جب سور پھوکیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی اپنے حکم کے ذریعے سے موت دے دے گا اور پھر دوبارہ حشر جو ہے وہ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سور اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور یہ سور پھوکیں گے تو پھر تمام چیزیں دوبارہ زندہ ہونا شروع اسی طرح یہ ارشاد فرمائی کہ بعض وقت جب آدمی پر کوئی مصیبت تاریح ہوتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ زمانہ یہ ایسا ہے تو زمانہ یوں ہے تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے زمانے کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ منع ہے حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے فرمائے کہ یعزینی ابن آدم یسوب الدہر وان الدہر کہ ابن آدم مجھے جو ہے وہ عیزہ دیتا ہے اس طرح کہ وہ مجھے جو ہے وہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں جو ہے وہ دن اور رات ہیں میرے دست قدرت میں ہے کہ میں انہیں پلٹتا ہوں تو زمانے کو یوں برا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ زمانہ یعنی رات دن یہ سارے جو بھی معاملات قدرت کے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اختیار سے ہو رہے ہیں تو ان کو تو برا بھلا کہنے کے کیا مانا صحیح وہ یا ان پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو رب پر اعتراض کر رہا ہے ٹھیک مگر مراد اکثر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اہل زمانہ کہ یار زمانے کے لوگ ہی ایسے ہو گئے ہیں اب کس کے ساتھ ہم بھلائی کرنے ہیں اب تو کوئی بھلائی کرنے والا ہے نہیں اس طرح کے جملے سنتے ہیں اس پہ علماء نے فرمایا کہ اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ اچھے نہیں ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ اب کم رہ گئے ہیں تو تو ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ اس نے اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں سبھی جو ہے وہ خراب ہو گئے سبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں تو فرمایا کہ یہ خود اچھا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال الرجل حلق الناس فہو احلق کہ جب کسی نے یہ کہا نا کہ سارے لوگ جو ہے وہ برے ہیں یا حلاق ہونے والے ہیں تو وہ خود ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ برا اور حلاق ہونے والا ہیں تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ برا بلائے اگر کہیں حاجت ہو بھی تو یہ جملہ کہا جائے کہ اہل زمانہ کے اندر جو ہے وہ بہت کم اچھے لوگ رہ گئے ہیں اس طرح کے جملے کہے جائیں مریشل کے ناظرین آپ کی کولز مزید ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں کولز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالقادر عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے مائی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے مہربانی کر کر اس پہ کچھ کلام انشاءاللہ فرمائے اس کے تو اتنے فضائل ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتے اور وعیدے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں جی اگلی کول مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آخری صفحہ کے آخری بودھ کو خرابت ہوں جو چوری گھر میں بناتے ہیں یا چوری والے عید کہتے ہیں ہمارے شریکی زبان میں اس طرح پنجاب میں کرنا کیا یہ جائز ہے خرابت کرنا یا اس کے بارے میں کیا فرنک بھائی ہیں ہمارے سملا دیں نماز کی فضیلت اور نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں دیکھیں قطع نظر نماز کی فضیلت کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ہے وہ فرض کردہ ہے مسلمان کے لئے تو یہی کافی ہے کہ اس کے رب کی جو پسند ہے جو اس کے رب کی طرف سے فرض کردہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علت قررت وعینی فس صلح یہ میری آنکھوں کی تھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئے نماز میں یہ دیکھے کہ آدمی کو نماز میں بلایا کس طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسپیشل اپنی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ انسان کو بلا رہا ہے تو اب جب اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کی طرف بلائے تو ہمیں کس قدر دوڑ کر جانا چاہیے جلدی آؤ اپنے رب کی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے تو اس جنت کی طرف نماز کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے نماز خود کرتی کیا ہے کہ نماز تو انسان کو بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے تو نماز کی تو بہت فضیلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نمازی کو بے شمار انعامات جو ہے وہ عطا کرتا ہے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا کے اندر ہی نمازی کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے نمازی جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مقبول بندہ ہوتا ہے یہ نمازی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں جو ہے وہ روحانیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس نماز چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری سے گویا انکار کر دینا رب تعالی کی نافرمانی بہت بڑا جو ہے وہ قبیرہ گناہ ہے عذاب قبر اور عذاب نار کے ساتھ ساتھ خود جو بے نمازی کے ساتھ دنیا کے اندر جو اس کے معاملات ہیں کہ بے نمازی کو جو عذابات بیان کیے گئے ان میں سے کئی عذابات وہ ہیں جو کہ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر مختلف عذابات جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور پھر قرآن پاک میں فرمایا فَوَيْ لُلِّ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ کہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو نماز کے اندر جو ہے وہ سستی کرتے ہیں تو یہ تو سستی کرنے والوں سے متعلق ہلاکت ہے تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہو وہ سوچے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر خطرناک عذاب ہو سیدی اللہ حضرت رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کا ایک فرمان ہے جو اس کارڈ پر درج ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا صرف ایک نماز چھوڑنے کے حوالے سے جان بوجھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا آپ غور فرمایا کہ جو پکا بے نمازی ہو جو سال میں ایک نماز پڑھتا ہو جمعہ کی پڑھتا ہو یا عید کی پڑھتا ہو باقی نمازیں نہ پڑھتا ہو جس کے سسٹم میں ٹائم پیریٹ میں جدول میں فجر کی نماز ہی نہ ہو یعنی وہ جب صبح اٹھنے کا الارم لگا ہے تو وہ آٹھ بجے کا لگا ہے دس بجے کا لگا ہے فجر کا نہ لگا ہے یعنی جس کا ذہنی نہیں ہے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے تو اب آپ بتائیں اس کے لئے کسی کسی سزائے مقرر ہوں گی اور آج ایک تعداد ہے جو یہ کہتی وی نظر آتی ہے ایسا پتنی کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جو آج مطلب اتنے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں روزی میں برکت نہیں ہیں کاروبار نہیں چل رہا اور نماز نہیں پڑھ لے ہوتے یعنی ان کے نزدیک نماز کا نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں برا نہیں ہے ہم گناہ اس کو سمجھتے ہیں جو چیزیں لوگوں میں بری ہوتی ہم جو ہے وہ سود کو اس وقت گناہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے سود خوری کے اعتبار سے وہ چیز مشہور ہے جوہ ویسے کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ جوہ کے طور پر باقی بزنس اسکیموں کے اندر اگر جوہ ہو جو لوگوں میں گناہ نہیں ہے مورڈرن انداز میں تو ہم جو ہے وہ گناہ اور نیکی کا مدار ہم نے لوگوں کی نگاہوں پر رکھ دیا ہم نے جو ہے وہ اسلام سے اس چیز کو دور کر دیا حالکہ نیکی اور گناہ کا مدار تو اسلام کے اوپر ہے کہ اسلام جس چیز کو نیکی کہے گا وہ نیکی ہے اور اسلام جس کو برا کہے گا گناہ کہے گا وہ گناہ ہے ٹھیک اصلاح جو لوگ جیسے آخری بدھ ہے یعنی سفر کے حوالے سے اس مہینے کا آخری بدھ ہے تو اب میں نے خود دیکھا بچمن میں حیدر آباد کے اندر جب ہم لوگ رہتے تھے تو اس وقت ٹھیک ٹھاک مطلب احتمام دیکھا شیر مہارے بن رہی ہیں راتوں کو کونسیٹ بھی ہے لوگوں کا کہ حضور علیہ السلام صحتیاب ہوئے تھے اور آپ پھر باغ وغیرہ میں تشریف لے گئے تھے کیا فرماتے ہیں دیکھیں سفر کے مہینے سے متعلق یہ جو ایک گمان ہے سورہ مزمل کا ختم بھی اس مہینے میں کروایا جاتا ہے اسپیشلی طور پر تو سفر کے مہینے میں جو یہ لوگوں کا کونسیٹ ہے کہ بلائے نازل ہوتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مہینے کے اندر آپ نے انتقال بیماری ہوئی تو یہ جو غلط ہے کہ بلائے نازل ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی انکار فرمایا کہ ولا سفرہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے بلائے جو نہیں ہے تو اس طور پر ختم کرانا قرآن پاک کا ویسے ختم کرانا سورہ مزمل شریف ویسے پڑھنا سورہ یاسین شریف جو پڑھنا بلکل باعث سواب ہے باعث برکت ہے باعث نزول رحمت ہے لیکن کونسپٹ جب غلط ہوگا تو پھر منع کیا جاتا ہے کہ اس کونسپٹ کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک وسوسہ وہم یا جوہ تواہمات کی چیزیں بیٹھ گئی ہیں ان کو جوہے وہ نکالا جائے یہ ضروری ہے تو اب اگر کسی نے جوہے وہ ختم کروانا بھی ہے تو ٹھیک ہے آپ سورہ مزمل کی جگہ سورہ یاسین شریف کا ختم کروانا بھی ہے تاکہ لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو ٹھیک جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو آپ علیہ السلام بیمار ضرور ہوئے تھے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جوہے وہ صحت مند ہو کر اور باغ میں جوہے وہ ٹہلنے کے لیے چلے گئے تو اسی ویسے بعض لوگ پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے کو اگر اپنی امت پر مشکت کا خوف نہیں ہوتا تو اسے جوہے فرض کر دیتا یہ تو آپ کی شفقت تھی اور رحمت تھی اپنی امت پر کہ آپ اس صلی اللہ علیہ السلام نے کئی ایسے کام صرف اس لیے ترک کر دیئے جو آپ کو پسند تھے لیکن آپ کی امت پر مشکت ہو جاتی تو آپ نے اس کو جوہے وہ ترک کر دیا یعنی آج کی فجر نہیں پڑی ہوگی ایک تعداد نے جو سیر و تفلیل اور سنت سمجھ کے جائیں گے اور سنت سمجھ کے جائیں گے فجر کے اندر جو سنت ہے وہ بھی نہیں پڑی نہیں پڑی اور دیگر سنتیں ہیں نسواق کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا انداز گفتگو جوہے وہ کیا تھا آپ علیہ السلام کے صدقہ و خیرات کرنے کی جو سنت ہے ان سب پر عمل نہیں ہوگا تو یہ شیطان کے جوہے وہ انداز ہوتے ہیں انسان کو بساوقات برائی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن بھلائی کے لبادے میں لے کر جاتا ہے اس کو وہ بھلائی جوہے بھلائی کے لبادے میں پیش کرتا ہے تو انسان اس کو اچھا یہ اور زیادہ غلط بات ہوتی ہے گناہ کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو یہ آپ برائی کو برا سمجھ کے کریں ایک کہ آپ برائی کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ تو کبھی توبہ بھی نہیں کریں گے اس چیز آپ کے نزدیک وہ بری نہیں ہے وہ گناہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس سے توبہ کریں گے تو اس لیے یہ کونسپ بلکل غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بودھ کو مزید بیمار ہو گئے تھے آپ علیہ السلام اور پھر اسی بیماری میں آپ علیہ السلام کا ماہ ربیع الاول کے اندر انتقال ظاہری ہو گیا تھا تو یہ سمجھنا کہ آپ تندرست ہوئے تھے اور آپ باغ میں تہلنے کے لئے گئے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اولاں تو ہمیں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلکہ دیگر سب اعتبارات سے بھی ہمیں یہ چیز جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ مستند بات کیا ہے سیرت کے اندر اگر ہم جائیں تو سیرت کی مستند کتابیں جو ہے وہ پڑھیں سیرت مصطفیٰ ہے سیرت رسول عربی ہے تو اس طرح کی جو مستند کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور انہی کو بیان کریں آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ماہ ملاد آ رہا ہے سبحان اللہ تو ملاد کے جو ہے وہ ہم فضائل بتاتے ہیں ملاد سے متعلق جو ہے وہ ملاد کے اندر چونکہ سیرت رسولی بیان کی آتی ہے تو بہت سارے ملاد جو ہے وہ کہ وہ ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں صبح بہارہ رسالہ بھاکہ جی صبح بہارہ بھی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ مستند نہیں ہوتے خواتین کے اندر عموماً وہ زیادہ جو ہے وہ رائی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ملاد خانی کے اعتباعت سے شیر و شائری بھی ہوتی ہے اس میں لیکن وہ غیر مستند روایات پر مشتمل ہوتے تو یہ ضروری ہے کہ ہم مستند روایات جو ہے وہ بیان کریں اور انہیں ہی لوگوں کے اندر پھیلائیں کہ اس سے ہی یہ نہیں کہ ہم غیر مستند روایات جناب کوئی ایسی بیان کر دیں کہ حضور کی فضیلت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی ایسا نہیں حضور کے فضائل جو ہے مستند روایات میں ہی بہت ہیں کیونکہ شمار میں نہیں آسکتے تو ہمیں اس بات کی ہرگز حاجت نہیں ہے کہ ہم غیر مستند روایات جو ہے وہ حضور کے فضائل کو بیان کرنے کے لئے بیان کریں ٹھیک داڑی کوئی رکھنا چاہتا ہے ماما بیننا چاہتا ہے لیکن گھر والے اسے منع کرتے ہیں اب یہ کیا کریں دیکھیں اولاں تو تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد کو جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر ان پر وہ چیزیں جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں کہ جو ان پر لازم نہیں ہیں لیکن ان کی بھلائی کے لئے کرتے ہیں تو تربیت اولاد میں فقط تربیت دنیاوی نہیں ہے بلکہ در حقیقت اخروی تربیت کرنی ہے تو والدین کا یہ عمل کہ اپنی اولاد کو نیک کاموں سے روکیں بجائے اس کے کہ نیک کاموں کی طرف لے کر جائیں وہ خود انہیں روک رہے ہیں تو یہ دیکھنے کہ کہیں یہ بھلائی سے روکنے والے تو نہیں بن جائیں اب جہاں تک عمل ہے خود اس شخص کا کہ جسے منع کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر تو والدین کسی ایسی چیز کا منع کرتے ہیں جو کہ فرض یا واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ ہے تو وہ تو ہرگز اس چیز میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے کیونکہ دو چیزیں ہیں ایک طرف ہے اللہ کی اطاعت ایک طرف ہے والدین کی اطاعت جب دونوں آپس میں آمنے سامنے آئیں گی تو اللہ کی اطاعت مقدم ہوگی کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت میں خالق کی اطاعت کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کسی دوسری کی اطاعت کی جائے تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے داڑی ترک کرنا داڑی جو ہے وہ کٹوانا ایک مٹھی سے یا داڑی منوانا یہ خالق کی نافرمانی ہے اور والدین کا یہ کہنا کہ جناب داڑی نہ رکھو یہ جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا ہے تو جب مخلوق اور خالق کی بات آئے گی تو خالق کو مقدم کیا جائے گا خالق کی بات مانی جائے گی ہاں دیگر مستحب امور کے اندر والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین منع کرے تو احسن انداز کے اندر ان سے اجازت لینے کی کوشش کریں آخر اپنے پکنک کے پروگرام کے لئے بھی تو اجازت لیتے ہی ہیں تو دینی کاموں کے لئے بھی احسن انداز اختیار کریں رو کر منع کر کسی طریقے سے ان سے جو ہے وہ اجازت لے لیں لیکن اگر اجازت ان میں نہیں ملتی تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ والدین کی بات کو جو ہے وہ مقدم رکھیں ہاں جہاں پر والدین کی جو ہے وہ نہ ہو والدین کی جانب سے جو ہے وہ پابندی نہ ہو تو وہاں پر خود جو ہے وہ سنت کے اوپر پیش پیش رہ کر عمل کریں یہاں پر مدنی چینل کی جو ناظرین ہیں بالخصوص میں والدین کو یہ ضرور ارز کروں گا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کا بچہ یا آپ کی بچی تاوت اسلامی کے مدنی مہن کے قریب آ رہی ہے دین کی قریب آ رہی ہے اگر آپ اس کو آنے دیں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ بڑاپے میں آپ کے مزے ہوں گے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی بالفرض اگر آپ نے شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر ان کو روک دیا تو وہ والدین جو آج اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے نافرمانی کرتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں ہمیں مطلب گھر سے نکال رہے ہیں اس طرح کے جو معاملہ سامنے آتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو جو شریعت کی تربیت ہے جو سنتوں کی تربیت ہے اس سے وہ ابتدان روکتے ہیں جب وہ روکتے ہیں تو جب بچے کو یہی پتہ نہیں ہوگا آپ کی اولاد کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ شریعت نے اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کی ہیں جب اس کے علمیں نہیں ہیں تو پھر ظاہر نافرمانی ہی ہوگی تو لہذا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی انفادی کوشش سے نہیں بلکہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے دین کی طرف آ رہا ہے اور آپ خود ہی رکاوٹ بنیں گے تو ظاہر کل بڑاپے میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو اگر آپ کو بڑاپے کے اندر اپنی عزت چاہیے اپنا مقام چاہیے تو میں تو یہ ارز کروں گا کہ آپ خود قصدن اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی محول کی طرف بھیجیں تاکہ وہ جب دین سے وابستہ ہوگا سنتیں سیکھے گا آہکام سیکھے گا تو انشاءاللہ ظاہر و جل بڑاپے میں وہ آپ کی خدمت کو اپنی ساتھ یہاں پر ایک وسوسہ والدین کو آ سکتا ہے ابھی نمازیں تو پابندی سے شروع کی نہیں ہے پہلے امامہ جوہے وہ تم چڑھا رہے ہو یا ابھی بکیہ دین تو تم نے سیکھا نہیں ہے اور تم جوہے وہ چلے ہوگے جناب جوہے وہ داڑی رکھنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر ایک یہ پہلو ہے اس کا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب فرض تو تمہیں آتا نہیں ہے اور تم واجب پہ جا رہے ہو یا واجب تو تمہیں آتا نہیں تم سنت گئے دیکھیں ایک ننگے سر شخص سے نا وہ کسی گناہ کی چیز کی طرف بڑھا ہوگا کسی ویڈیو گیم کی دکان کی طرف بڑھا ہوگا فلموں کی دکان کی طرف بڑھا ہوگا وہ بڑھتا چلا جائے گا اس کو پرواہ نہیں ہوگی لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ اگر کوئی امامہ پہنا ہوا ہوگا یا کوئی داڑی والا ہوگا وہ کبھی جائے گا اس کی طرف اس کی داڑی اور اس کا امامہ اسے روک رہا ہے تو یہ بھی چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سنتوں کے یوں بھی بے شمار فوائل ہیں کہ فی زمانہ اگر آپ کی اولاد امامہ شریف پہن رہی ہے یہی والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ فجر میں تو اٹھتا نہیں ہے والدین صاحب فجر میں جاتے ہیں وہ اپنے نمازیں پڑھتے ہیں پابند ہیں وہ کہتے ہیں فجر میں اٹھتا نہیں ہے اور آتے ہی سب سے والے امامہ چڑھا رہے ہیں آپ امامہ باننے دیں انشاءاللہ دیکھیں ایک وقت آئے گا ایسا کہ وہ امامہ کی ویسے نمازوں کی بھی پابندی کرے گا تو نیکی کے کام سے نہ روکیں ہاں جو وہ برا کام کر رہا ہے یا جس فرض و واجب میں کوتا ہی کر رہا ہے اس کے اوپر اس کی سختی بھی کریں تربیت بھی کریں کہ وہ آپ پر ضرور ہے ٹھیک اچھا سلسلے کا وقت ختم ہو رہا آخری سوال میں آپ سے عرض کروں گا کہ انسانوں کی جو روح ہے وہ تو ملک الموت علیہ السلام اسے قبض کرتے ہیں جان روحوں کے حوالے سے کیا ہے تیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ موت کے وقت وفات دیتا ہے در حقیقت جو روح قبض کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی آگے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ظاہری اسباب جو ہے وہ یہ بنا ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں اور پھر آپ کے جو ہے وہ چودہ جو ہے وہ وہ ہیں نمائندے ہیں یہ آپ کے مددگار ہیں ان میں سے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں صحیح اور بقیہ ساتھ جو ہے وہ کافی روح کی طرف روح قبض کرنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں لیکن انسانوں میں سے بھی بعض کی طرف یہ کہا گیا کہ ان کی روح ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے قبض کی جیسا کہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ قبض فرمائی جانوروں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں یا تو یہ کہ ان کی روح بھی جو ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں یا یہ کہ ان کی روح اللہ تبارک و تعالی خود قبض فرماتا ہے مدیسے علی کے ناظرین اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کا ہمارے سلسلہ بارگاہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ دیکھتے رہیں اور اپنے علمیں سلسلہ دیکھتے ہیں